موسیقی 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 ہمارا بیٹا زندگی میں پہلی بار کچھ سابق کرنا چاہتا ہے راسپا شاید اس نے غلق سنا ہے لیکن وہ اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتا ہے ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے جس میں کسی کا کچھ بھی نقصان نہ ہے ہم تمہاری زمین صرف خریدیں گے ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے نئی زمین لے کر اس پر ایک اچھا بڑا سا پناتھالے بستان اس کے لیے تمہیں فکر کرنے کی زبر نہیں بے شک آج آپ ہمیں کسی نئی زمین پر بسا دیں گے کل کوئی اور آئے گا اور وہ زمین خرید کر ہمیں کہیں اور بسا دیں گے پھر کوئی اور اور پھر کوئی اور یہ سلسلہ تو زندگی بھر چلتا رہے گا مسٹر سنگھ کیونکہ پیسے والوں اور زمین کی کمی نہیں ہے ممبئی میں ابھی تو ہم صرف انات ہیں سنگھ ہمیں بنجاریں تو مت بنائیں گے میری ماں نے مجھے ایک بات سکھائی ہے مسٹر سنگھ اگر زندگی میں مجھپور ہو کر ایک بھی سمجھوتا کیا تو زندگی خود ایک سمجھوتا بن جاتی ہے میں اپنی زندگی کا ایک ایک پل جینا چاہتی ہوں سمجھوتے کیے گئے موسیقی پھر تو تمہیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا موسکلوں سے جسنا ہوئی تو زندگی کا مزا ہے سب موسکلوں سے پھر چلتے ہیں تو کایم لیکن ورندہ ہم کوئی بیچ کا راستہ بچن سکتے ہیں میری ماں کی آتی ہے سب سندگی میں سندگو راستہ ورندہ یہ میرے بیٹے کا پہلا پروجیکٹ ہے اس کا پہلا سپنا آپ کا بیٹے اس کا پہلا سپنا یہ آشرم میری ماں کی زندگی ہے سب آپ کیا چاہتے ہیں میں اپنی ماں کے سپنے کو مٹی میں ملا دوں میری ماں نے تو اپنے سپنے کے لیے کسی کے آدیا ہاتھ نہیں کھلا ہے اس انسان کے سامنے بھی نہیں جو انہیں اور اپنی ماں سے ان بچی کو اکیلا چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا اس انسان کے لیے رونے کی بچے میری ماں نے نا صرف مجھے پایا اپنے جانے تکنے آنار بچوں کو مہتا کی چھانتا اس آشرم میں میری ماں نے پوری زندگی بتائی ہے سب اور آپ میری ماں کی زندگی کا بھاولت آنا چاہتے ہیں اس آشرم میں میری ماں کی ایک ایک یاد بسی ہے جب پہلی بات ان کی پیٹی نے اپنے کے بل چلنا سیکھا تھا اپنی ماں کی انگلی پکڑ دی گر کر لڑکھڑا کر دوڑنا سیکھا اس آشرم کی دیواروں میں مجھے وہ محفوصیت ملی جو مجھے میرے پتا کی باہوں میں ملنی چاہیے تھی اس کی کیا قیمت لگائے گا آپ کا بلانٹ چیک معاف کیجیے گا مسٹر سنگ پر اتنی طاقت تو دنیا کے کسی بھی بلانٹ چیکنے نہیں ہیں آپ کے بیٹے کے پہلے سپنے کو تو کوئی بھی زمین مل جائے گی میں اپنی ماں کے پیار پیار اور امیدوں کے گھر کو پکنے نہیں دوں چاہے اس کے لیے ہمیں کوٹ میں ہی کیوں نہ ملنا پڑے سوچ کر لکھو بتا پیار چاہے possibile م ٹھیک اور بی دستر پیار میت نے تاکس نہیں چاہے گی موسیقی 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 اس لڑکی کی باتوں میں کسی کی پرچھائی نظر آ رہی ہے کوئی ایسا جو میرے قریب تھا لگ رہا ہے جیسے وقت رک گیا ہے اور جیسے پچیس سال پہلے جا کر تھم گیا ہے میرے اور ان گریبوں کے بیچ سے ہٹنے کے لئے کتنا پیسہ چاہیے موسیقی موسیقی ان گریبوں کی لڑائی لڑ رہی ہوں میں آپ جہاں سے انہیں نکالنا چاہتے ہیں وہ ان کا گھر ہے میں یہاں ان کا سوڑا کرنے یا ان کو بیچنے نہیں آئیوں میرے پیسے کو ٹھکرا کر آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں آپ کے زندگی بدل سکتا ہے وہ پیسہ موسیقی لیکن جس راستے پر آپ چل رہی ہیں اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا بس شکت ہے مانو پتاب جی زندگی میں دو راستے ہوتے ہیں ایک صحیح اور ایک غلط اور بیچ میں ہوتا ہے ایک یوٹن اگر میں غلط راستے پر ہوں تو اس یوٹن کو لے کر میں صحیح راستے پرانا پسند کروں پر اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو اس یوٹن کو دیکھنا بھی مجھے 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 موسیقی شکتا موسیقی 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 کون ردربیٹھا جی انکل کیسے ہو انکل آپ کی دعاوں کے سارے برا کیسے ہو سکتا میں بہت اچھا ہوں انکل اور میں نے اپنا کورس کمپیٹ بھی کرنا اب فرس کلاس میں پاس ہوئے آہ فرس کلاس تو نہیں انکل پوری یونیورسٹی میں فرس آیا ہوں انکل سچ کچھ تو اپنے باپ کے قدموں پہ چاہتا آج رانوات ہوتا تو بہت خوش ہو انکل میں کل ہی آپ سے ملنے واپس آنا اب کچھ ہی گھنٹوں بھی دوپا تھا اتنے دنوں سے تیری کمی بہت خوش ہو میری آنکھیں ترز گئیں بیٹا تجھے دیکھیں آج تیرا سپنا بھی پورا ہو گیا اور تیرے پیتا کو دیا ہوں میرے پیتا انکل یہ سپنا پورا کرنے کے پیچھے آپ کا بہت بڑا اور میری بیسٹ ویم کیپ اگر وہ اپنی سیٹ میرے لیے نہیں چھوڑ دی تو کون ہے بیٹا اس بار میں آپ کو اس سے ضرور مل باؤں گا اوکے بیٹا تم اپنے دماغ کو شاند رکھو دیکھو یہ ان کے بیٹے کا سپنا بھی تو ہو سکتا ہے نا تو ان کے بیٹے کا سپنا تو کہیں پھر بھی پورا ہو سکتا ہے ہماری زمین پہ کیوں اور کس اناس حالے پر جیسے آپ نے اپنے پیار سے سیچا ہے یہ بات تو اب کوٹ تک جائے گی ماں یہ میرا فیصلہ ہے نہیں ورندا بات کو کوٹ کچھ لے جانا کوئی سروری نہیں ہوتا دیکھو بات کر کے بھی بات تو ہو چکی ہے ماں اب کچھ کرنے کا ساتھ ہے ایسا کچھ جس سے ان امیر لوگوں کو پتا چلی کہ ہر میڈل کلاس انسان بکاؤ نہیں ہوتا انہیں کیا لگتا ہے ہم ماں بیٹی اکیلے ہیں پھر ہمیں بھانو پرطاب سنگ سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے ڈر کی نہیں ہے یہ تو سوچو اگر ہم کوٹ گئے اور ہار گئے تو یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ماں جس عورت نے مجھے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا سکھایا یہ سکھایا کہ سچائی کی لڑائی پوجہ سے کم نہیں ہوتی آج بہی عورت ڈر رہی ہے سچائی بھگوان کا دوسرا روپ ہوتی ہے ماں اور بھگوان ہمارے ساتھ ہے سو یو ریلاکس یہ بات میرے اور بھانو پرطاب سنگ کے بیچ میں ہے آپ اس میں مت پڑیئے اور یہ کیس میرا انتہان ہے بہت بڑے لوگ ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لیے ڈر کے ہم اپنی چیز ان کو بھی ڈالیں نہیں ماں کیا کر لیں گے وہ دھمکی دیں گے باہر کریں گے مار ہی ڈالیں گے نا پیڑا تو اٹھا لیا ماں اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کہی تو ڈر ہے مجھے اتنے سالوں سے جو سچ مجھے تمہیں بتانے کی ہمت نہیں وہ سچ تمہارے سامنے آئے گا اور میں میں تمہیں روگ بھی نہیں پاؤں گا سچ کہہ رہی ہو تو یہ تمہارا سب سے بڑا کیس ہوگا جب تمہیں پتا چلے گا کہ تم اپنے پتا کے خلاف کھڑی ہو تو تو پھر پتا نہیں کونسا توفان آئے گا حلو 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 مرندہ دیکھا انہی لوگوں کا فون ہوگا یہی شروع کے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے مرندہ میری بات مان لو دیکھا تم سوچ لے یا مارنے کی دھمکی اب میں پیچھے نہیں ہٹنے والی ماں سیاپ میرا فیصلہ سمجھئے یا کر میری زد اپنے پاپ دگری اگر بات نہیں کرنی ہے تو بار بار فون کیوں کر رہے ہو آنمی ہو تو سامنے سے بات کرو ہم کی دینا کائرو کا کام ہوتا ہے سمجھے اتنے سالوں سے وہی گصہ وہی آن ہلو سرینجر یہ سالوں کون بول رہا ہے آر اوف سائٹ آر اوف مائل تم ہی پہچانا میں کون ہو لک میسٹر میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے تم جو بھی ہو ساف ساف بتاؤ ہم یہاں کوئی گیسنگ گیم نہیں کھلو ہیں پہنی بار تو میرا نام مستر نہیں اور دوسری بار جب لندن میں فوردر ستڑیس کے لیے آپ نے مجھے اپنی سیٹی تھی تب آپ مجھے رودر بلائے کرتی تھی رودر اتنے سال کہا ہوں صرف دو ہی تو سال ہوئے اور ویسے میں نے اپنا نام چینج کر لیا اب میرا نام ہے باریسٹر رودر رانا کمراچلیشنز ایک گوڑ نیوز اور بھی میں کل ہی رات کو واپس آ رہا ہوں سو ائرپورٹ پر ملتے ہیں کل رات دیکھو ورندہ تم ہی وہ آخری انسان ہو جس نے مجھے لاس سیم سی آف کیا اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان دو لوگوں میں سے ایک ہو جو مجھے سب سے پہنے ملے سو پیس کم تمہیں آنا پڑے گا دوسرا کون میرے انکل وہ بھی آنے والے ہیں تب تو میں ضرور آؤں گی اٹلیسٹ اس بار ان سے ملاقات ہو جائے گی چلو کوئی تو ریزن ہے تمہارے پاس کہ تم مجھے ائرپورٹ پر لینے آسکتے ہیں سی یو اور سیف جورنی اوکی دن سی یو سو بائی مہا روتر واپس آرہا ہے مہا مہا کہاں کھو گئی روتر واپس آرہا ہے مہا 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 آپ کو یاد نہیں کالج میں میرا اکلوڈا دوست اے بھائی جو میری سیپ پر لندن لو پڑھنے گیا تھا وہ دو سال بعد واپس آرہا ہے بھائی جس کے انکل نے اسے جی بھائی میں کل اسے ریسیف کرنے جائے اور بھائی اس کے انکل سے ملاقات بھی ہو جائے کہنے کو بھائی کے دوست کا بیٹا ہے پر اپنے بیٹی کی طرح پالا ہے انہوں نے اسے کتنی عجیب بات ہے نامان ایک طرف رود رہا جسے ایک ایسے انسان نے پتا کا پیار دیا جس کا کچھ نہیں لگتا اور ایک طرف میں جس کا پتا اسے چھوڑ کر چلا گیا اور واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھا جس کا کیا ہے در لگتا ہے کہیں پورا سچ جانو کی تو مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو تمہارے سارے ساری زندگی بتائی ہے میں نے تم سے دور جانے کے در سے ہی تو کبھی پورا سچ پتا نہیں پائی